دیر بیورت اسلام علیکم اگر آپ لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو یقیناً یہ تین الفاظ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے ہیلینک، ہیلیڈک اور ہیلینسٹک آج میں ان پہ ایک مختصر سی ویڈیو کرنے والا ہوں اور ان کو ڈسکرائب کروں گا یہ تین الفاظ انشین گریک سے ریلیٹر ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہیلیڈک پیرٹ 3000 to 1000 بی سی یعنی یہ قبل مسیح ہیلیڈک، مائسینین اور منون سیولائزیشن سے ریلیٹر ہے برونز ہے جو ہم آلریڈی لٹریچر 3 اور 2 میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد ہیلینک پیرٹ جو کہ گریک جس کو گریک اپنے آپ کو ہیلینک ہیلاز یا ہیلینک قیب بولتے تھے یہ آرکیک اور گولڈن پیرٹ یہ گریک کا گولڈن پیرٹ ہے اس کو ہیلینک پیرٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہیلینسٹک پیرٹ جو کہ ایلیکزنڈر ڈا گریٹ کا ایرہ تھا آئیے دیکھتے ہیں ہیلیڈک پیرٹ کیا خصوصیات تھی ہیلیڈک پیرٹ برونز ایج اور یہ گریک مین لینڈ پر مشتمل تھا اس کے ساتھ ساتھ منوون جو کہ گریٹ پہ تھے اور سائیکلیڈک یہ گریز کے ادر جو جزائر تھے ان پہ یہ اب آتی ہیں یعنی یہ دو تینوں پیرالل میں چل رہے تھے اس پہ گریک مین لینڈ جو ہے اس پہ گریک سپیکنگ پیپل آئی تھے اور کہاں سے آئی تھے نارت ویسٹ آف دا مین لینڈ گریس منون سیولائزیشن ڈیکلائن ہو گیا فور ففٹی بی سی میں اور اس کے بعد میسینیل سیولائزیشن آتا ہے جس کو ہم لیٹ ہیلیڈک بولتے ہیں ہیلیڈک پیرٹ کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ارلی ہیلیڈک میسو ہیلیڈک اینڈ لیٹ ہیلیڈک فسٹ افال ارلی ہیلیڈک یہ لوگ اگری کلچر کے پیشے سے وابست آتے ہیں یہ گریک نہیں بولتے تھے اور ان کے جو ہمیں ریفرنسز ملتے تھے ملتے ہیں وہ چار پیلیسز جس کو ایکسکیویٹ کیا گیا ہے سر آرطر ایونس نے ٹوینٹی سنچری میں ان سے ہمیں اس کے ریفرنسز ملتے ہیں چونکہ اس وقت کوئی ریٹن فارم تو تا نہیں کہ وہ کچھ لکھ لے دیتے ہیں تو یہ جو ابھی ایکسکیویشن ہوئی ہے ٹوینٹی سنچری میں تو ان محلات کو یہ جب ایکسکیویٹ کیا گیا تو ان کے اثرات ملی ہیں اور اس کے بعد یہ ہیلیڈک ہیلیڈک پیرٹ کو ڈسکرائب کر دیا گیا ہے اس کے بعد میسو ہیلیڈک جس کو میڈل بولتے ہیں یعنی درمیان بھی اب نئے لوگ آتے ہیں حملہ آور ہوتے ہیں گریگ پہ گریگ مین لینڈ پہ اور یہ لوگ فرس ٹائم جو ہیں گریگ بولتے ہیں جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور اس علاقوں میں ہمیشہ یعنی جو چیف ہوتا ہے وہ کوئی لیڈر باریر چیف ہوگا جو کہ اچھا جنگ جو ہوگا وہی لیڈر ہوتا تھا اس کے بعد ٹریٹ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ منون تھے اور دوسرے سیولائزیشن کے لوگ تھے منون چونکہ گریگ پہ آباد 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 اور یہ ہیلیڈک والے یہ گریگ مین لینڈ پہ آباد تو یہ انہوں نے آپس میں تجارت شروع کی چونکہ یہ جزائر پر مشتمل ہے اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے اور ہر علاقہ اپنے یہ جزیرہ الگ کنٹرول میں ہوتا تھا اور اس طرح پر یعنی سوسائٹی کا آغاز ہو گیا پولیٹیکل سائنٹیفک اور آرٹسٹک پراغرس شروع ہو گئی اس کے بعد لیڈ ہے لیڈ جس کو ہم مائسینین سیولائزیشن وہ بولتے ہیں مائسینین سیولائزیشن میں ہم بول دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شہر آباد ہو گئی ایکانومی سٹرانگ ہو گئی اور یہ ہم دیکھتے ہیں ان کے پیلیسز سے چونکہ جنگو کا آغاز میسو ہیلیڈک کیا میڈل ہیلیڈک سے ہو گیا تھا اور یہ لیٹ ہیلیڈک پیرٹ جو ہے جو یہ تقریبا وارئیرز کا ایج تھا جس میں ہم ٹھوژن وار کو بھی دیکھتے ہیں کہ ٹویل ہنڈرڈ میں ہو گیا ٹویل ہنڈرڈ بی سی ای میں ہوا ہے اور یہ جو ایکسکیویشن ہوئی ہے ان سے یہ دریافت ہوا ہے کہ یہ مانرکیل ایج تھا یعنی کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی بلکہ ایک رولر ہوتا تھا جو کہ حکمران نکلتا تھا کلانوما بیلڈنگز بنائے جاتے تھے اور ان کی ریفرینسز ہومرز کے ایلیڈ میں ملے ہیں فیسا فیگا میں جس جو ہمیں ملا ہے اور اس کے ساتھ سونا اور ان کے ساتھ بہت کچھ ان کے قبر سے دریافت ہوا ہے تو یہ لوگ بہت امیر تھے جیولری اور ڈیفینس اور وارفیر اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بریل میں ملے ہیں سوسائیٹی ڈامینیٹی بائی پاور فرول روڑ یوزولی ایک سپیند گریٹ ویل اور لیبر تو بری دیں اب ارلی ہیلیڈی اور میسو ہیلیڈی اگر آپ چاہتے ہیں ان کے بارے میں تفصیلا کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ لٹریچر ٹو میں جائیں منون سیولائزیشن کو پڑھ لیں جس میں منون سیولائزیشن کمپلیٹلی ڈسکرائب کیا گیا اس کے بعد اگر آپ لیٹ ہیلیڈی کے بارے میں تفصیلا جانا چاہتے ہیں تو میسو سیولائزیشن دیکھ لیں میں نے تو اس کا تھوڑا سا مختصار تعرف کرایا ہے کہ آپ کو یہ تین الفاظ کی سمجھ آجائے اس کے بعد سیکنڈ ہے ہیلین اگرہ سیون فیورٹی میں گریک نے جو ہے اپنے آپ کو ہیلاز اور ہیلین ہیلنس بولنا شروع کیا تھا اس کو ہیلین آف ٹرائے ہیں ان کے ساتھ کنفیوز نہیں کہنا بلکہ یہ ایک اور شخص تھا جو کہ بیٹا تھا ڈیوکیلین یا فیرکا یہ کنگ تھا ہیلین اس ہیلین اس کے یہ پھر بچے ہوئے ایولین دورس سوتس آئین اور اس طرح یہ مختلف قبائل پھر آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پتوہات کی اور اس طرح ایک ہیلین سوسائٹی ایجاد کیا اور سیون فیوٹی میں یہ لوگ نے اپنے آپ کو ہیلین بولنا شروع کر دیا ادھر سے گریک لینگویج کا آغاز ہوتا ہے رائٹنگ سٹائل میں فرس ٹائم ہم دیکھتے ہیں اس طرح میسینین سیولیزیشن میں سکریپٹ اے ادھر پھر سکریپٹ بھی ایجاد ہوئی اور اس طرح یعنی فرس ٹائم گریک رائٹنگ کا آغاز ہوتا ہے ہیلینک پیرڈ میں پھر فونیشن ورڈ جو ہیں اس کو امپروف کیا جاتا ہے اور اس طرح اپنے الفابیٹ گریک الفابیٹ ایجاد کر کے رائٹنگ سٹائل دریافت ہوتا ہے یہ لوگ جیسے ہم بول چکے ہیں کہ وارئر تھے تو انہوں نے کالونی دریافت کیا اور اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے رہے شہر بنائے مختلف قسم کے یعنی گریک سیولیزیشن کا آغاز ہو گیا اولمپک گیم جو کہ آج بھی اولمپک گیم ہوتے ہیں اس کا فرس ٹائم جو اولمپک گیم ہوئے تھے وہ سیون 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 سکس بی سی میں ہوئے تھے کوائن فرس ٹائم کرنسی انٹروڈیوز ہوگئی سکس انڈرڈ بی سی میں یہ ہیلینک عرق کے کچھ نمائی خصوصیات تھی گورنمنٹ ڈیفرنٹ ٹائم آف گورنمنٹ انٹروڈیوز ہوگئی کیونکہ یہ ہر جزیرے پہ الگ شکل کی حکومت ہوتی تھی کئی پرمانر کی ٹیموکریسی ٹھائرنی اولیگ آر کے یہ ہم تفصیلا پھر پڑھیں گے نیکس لیکچر میں ہیلینک یا آرکے کے تو اس میں ہم تفصیلا گفتگو کریں گے ڈیفرنٹ گریگ ڈراما کا آغاز ہو گیا سب سے پہلا اسکلیس اور ادھر سے ہمارے انگلیش لیٹریچر کا آغاز ہو گیا اس کے بعد تیسرا دور ہے ہیلینسٹک ہیلینسٹک ارہا نسیڈون کی کینگ کا بیٹا الیکزنڈر ڈا گریٹ سیکنڈریازم کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے اس دور کا یہ آغاز ہے تین سو چھتیس بیسی میں وہ والد کے ڈیت کے بعد کینگ بنا اور اس نے تقریبا جان پوری دنیا کو فتح گیا اب الیکزنڈر نے گریس ریلیجن کو تھارڈ کو اور کلچر کو پروموٹ کیا حالانکہ اس نے ایشیا انڈیا ایجیپٹ اور پوری ایریا پر خفضہ کیا تھا لیکن وہ گریس تارڈ کو انہوں نے پروموٹ کیا اور ساتھ میں ایک نئے قسم کے دور کا آغاز کیا جس کو ہیلین اسٹک بولتے ہیں یہ صرف گریس نہیں تھا بلکہ ڈیفرن ٹائپ آف کلچر کو مکس کیا ان کو اکھٹھا کیا اور ہیلین اسٹک لائک ہیلین کلچر کا انہوں نے آغاز کر لیا یہ صرف گریس نہیں رہا بلکہ گریس لائک ہو گئے انہوں گریس کے آرٹ کلچر کو پروموٹ کر رہا تھا لیکن ساتھ میں مکس بھی کر رہا تھا کیونکہ ڈیفرن ایریا سے لوگ آتے تھے اور ایک نئے قسم کا کلچر ڈیویلپ ہوتا گیا الیکزینڈر نے بڑی کوشش کی کہ ڈیفرن ٹائپ کلچر کو مکس کیا جائے اور اس لئے اس نے دو پرشین پرنسس سے شادی خود بھی کی اور اپنے فالوور کو بھی اس پہ امادہ کرنے کوشش کی کہ آپ انہیں سے شادی کریں بلینڈنگ آف کلچر کو پروموٹ کرنے کے لئے اور اس طرح اس نے ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو اکٹا کیا فلاسفی لیٹریچر سائنس اور اس میں مختلف قسم کی اجادات کی فرسٹ آف سائنیسیزم کا آغاز ہو گیا اور سٹوڈنٹس نے پلائیئر ویل سوشل ریسپنسیبیلیٹی کو ریجیکٹ کر دیا اور نیچر کو فرسٹ ٹائم نیچر کے مطابق لوگوں نے رینا شروع کر دیا ہیلینیسٹی آرٹس لرن ٹو کانوی ایموشن مومنٹ وارد سپیشل کھلپچر مومنٹ بکم مچ مور کامن ایس سبجیکٹ آف آرٹ اور لیٹریچر پیدا ارلیل گریگ جو تھا وہ من ڈومینیٹر تھا لیکن ایدھر ہیلینیسٹک ایج میں عورت کو بھی ایک مقام دے دیا گیا لاؤ سٹوریز فرس ٹائم انٹروڈیوس ہو گئی ہیلینی ہیرہ میں ہم دیکھتے تھے کہ گارڈ این گارڈیس اس کے سٹوریز ہوتی تھی لیکن ایدھر فرس ٹائم انسان اوپے لکھنا اور انسان کو توجہ کا مرکز بنایا گیا نیو سٹی دریافت کی گئی جیسے الیکزنڈریہ ہے جو کہ ایجپٹ اور نائل کے ایک مشہور بندر گاہ ہیں اس طرح ہیلینی گریس ہیلینیسٹک گریس میں تبدیل ہو گیا اور اس میں بہت زیادہ نمائیہ تبدیل یہ ہو گئی اور ابھی یہ ایک صرف پولیٹیکل یونٹ نہیں رہ گیا جو کہ ہر جزیرے پر ایک الگ حکومت کی بلکہ ایک کینگ ڈم کی شکل انہوں نے ایجاد کی اور یہ مانر کی تھی دیموکریسی خاتم ہو گئی جیسے میں بتا گیا کہ مومن کو یعنی عورت کو ایک حصیت دی گئی پہلے اس کو اتنی حصیت نہیں جیومیٹری اور اس طرح مختلف قسم کے سائنسی ایجادات اور اس میں لوگوں نے ایڈوانسمنٹ شروع کر دی جس طرح ارشیمیدیس ہے ایکلیڈ ہے یہ نمائی نام ہے اس ایج کے لیکن وہ بہت جل بتیس سال کے اوگر میں فوت ہو گیا اور اس کو آج بھی الیکزنڈر ڈا گریٹ سکندر آزم کے نام سے تاریخ یاد کر دی تو اس طرح یہ تین ایراز یا پیریڈ ہیلینک اور ایلینسٹک جس کے میں نے توڑے سے نمائی کرکٹرسٹک جوتے وہ بیان کیے ہیں باقی تفصیلاً جو اس کے ایج ہے وہ ہم چونکہ اسٹری آف انگلیش لیٹریچر پھڑ رہے ہیں تو وہ اس ایج میں ڈسکرائب کیے گئے آپ سب سے گزارش ہے کہ میری بیانت کو حفظ لفظائی کرے اور چینل کو سبسکرائب لائز میں کرے اور اگر آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہے تو پلیز کمنٹس میں ضرور شیئر کرے اور میرے چینل کو شیئر کرے تاکہ کسی کو اگر آپ بے شک لیٹریچر پڑھنے والے نہیں ہیں لیکن آپ کا کوئی دوست بھائی آپ کا بیٹا کوئی کی سمجھ نہیں آئے لیکن جو لیٹریچر سٹوڈنٹ ہے اس کے لئے یہ بہت فیدہ مند ہے تینک یوں اللہ